جی جی سمز کیسے ہاں آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں خرم شہزاد آج ہم بات کریں گے چیپ نمبر فور سیلز ان ٹیشیوز کی اور انڈرسٹینڈنگ در کونسیپ ایکسائیز میسیج انڈرسٹینڈنگ در کونسیپٹس ہے اس کے اندر ہم کوشن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں ایکسپلین در فنکشن آف سیل میمبرین اس کی طرف چلتے ہیں سوٹ پہلے آپ تھوڑا سا سیل میمبرین کے بارے میں جو ہے بتا دیں کہ آل پروکریوٹک اینڈ یوکریوٹک سیلز ہے وہ تھن آنڈ الاسٹک سیل میمبرین کورنگ در سائیٹو پلازم اس کے بعد ہم فنکشن کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو دہ سیل میمبرین فنکشن ہے سیمی پرمیابل بیریر آلانگ ویری فی مولیکیول آکراس وائل فینسنگ دہ مجوریٹی اور اندر کے جو کیمکلز ان کو باہر نہیں جانے دے گی پہلا فنکشن دوسرا فنکشن یہ ہے کہ انٹرنل کمپوزیشن کو مینٹین رکھے گی ان ادیشن تو دیز وائٹل روال سیل میمبرین کن آلسو سنس کیمکلز میسیجیز اور اس میں میمبرین میں خاصی طور ہے کہ کیمکل میسیجیز کو سینس کر سکتی ہے اور دوسرے سیلز جیردگرد کے سیلز ان کو ایڈنٹیفائی بھی کر سکتی کہ کون کون سیردگرد کے سیلز جہاں وہ موجود ہیں سو سٹونٹس یہ اناف ہے اتنا آپ لکھ لیں یہ دو نمبر کا سوال ہے اور اگر چار نمبر کا بھی عادت ہے تو اتنا لکھ دیں آپ مور دن اناف ہے سٹونٹس نیکس کسٹن ہے ڈسکرائب دا سٹرکچر o cell wall سٹونٹس سل وال کو لکھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا پہلے سل وال کے بارے میں بتاہیں we know that not all living organisms have cell wall around their cells جیسے کہ سارے جانداروں کے یہ سل وال تو نہیں ہوتی ہے animals and animal like protes ان کے اندر ہوتی ہے کچھ animals میں اور animal like protes میں cell wall نہیں ہوتی ہے cell wall is non-living and strong component of the cell cell wall کیا ہوتی ہے ایک non-living چیز ہے اور یہ بڑا مضبوط حصہ دار ہے کسی بھی سیل کا لکیٹی آوٹسائیڈ دہ پلازما ممبرین اور پلازما ممبرین کے بعد سیل وال ہوتی ہے سو ایٹ 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 اس پروائیڈ شیپ سٹرنس پروٹیکشن اور سپورٹ تو دہ انہر لیونگ میٹر پروٹو پلازم اور یہ اندر جو بھی کچھ سیل کے ہوتا ہے بھی یوز تو کال ایٹ پروٹو پلازم جیسے ہی آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں آپ کہہ لو کہ یہ جو ویکیول ہے اور یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس سے لے کر جو کچھ بھی ہے یہاں سیل میمبرین تک اس کو پروٹو پلازم کو ہوگے اور یہ جو اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیل میمبرین اور باہر جو آپ کو تھک سا میٹر نظر آ رہا ہے that is cell wall پھر چلتے ہیں سٹرکچر کی طرف یہ لکھ لیں آپ سکرین شوٹ لے لیں پلانٹ سیلز ہے وہ ویرائیٹی آف کیمیکل ان دیر وال آؤٹر لیئر آف پلانٹ سیل وال وال is known as primary wall and cellulose is most important commonly used chemical in it یعنی اس میں chemicals تو بہت سے ہوتے ہیں پلانٹ سیل میں ورائیٹی آف کیمیکلز ہوتے ہیں لیکن جو آؤٹر لیئر ہے پلانٹ سیل وال کی اس کو ہم پرائیمری وال کہتے ہیں یعنی دو قسم کی سیل وال کی لیئرز ہوتی ہیں the primary and the secondary and cellulose is the most common chemical in it primary wall میں cellulose ہوتا ہے یہ آپ کو MCQ بھی آ سکتا ہے so some plant cells for example xylem cells also have secondary different plant cells ہوتے ہیں ان میں مطبع ہر cell میں primary secondary نہیں ہوتی کچھ cells میں ہوتی جیسے آئلم cells ہیں تو ان میں secondary wall بھی ہوتی ہے and the inner side of primary wall اور definitely primary wall اندر ہوگی اور secondary بائر ہوگی یعنی بائر والی سائٹ پہ آپ کو secondary نظر آئے گی so it is much thicker and contains lignin and some other chemicals اور secondary wall میں آپ کو lignin نظر آئے گا یہ chemical ہے جو اس کی بنی ہوتی ہے primary wall آپ کو بتایا تھا ساللوز کی بنی ہوتی اور کچھ اور chemicals بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کی طرف لگنے ہی ہوتا ہے so there are pores اس میں اب یہ secondary wall میں primary wall میں جو ہے آپ کو سراخ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ان pores کو جو ہے ہم کہیں گے adjacent cells کے these pores are in the cell walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected یعنی ایک cell سے دوسرے cell کے ساتھ ان سراخوں سے پھر connection بنایا جاتا ہے ان کو plasma decimata کہتے ہیں pores کو تو یہ بورڈ میں آپ کو question بھی آ جاتا ہے اس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ کچھ pores ہیں ان کو ہم plasma decimata کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں students اس کے بارے میں تھوڑا سو اور لکھ لیں آپ cell wall اور fungus اور prokriot کی cell wall کے بارے میں تو fungus جو ہے وہ یاد رکھو جب بہت سے proteas جو ہیں ان کی cell wall ان میں cell lose نہیں ہوتا ان میں chitin ایک chemical cell wall are made up variety of chemical for example chitin یعنی fungus کی cell wall میں chitin ہوتا ہے یعنی ابھی آپ دیکھا primary میں cell lose secondary میں chitin تھا fungus کی cell wall میں chitin ہے پہتے inside the wall of fungi prokriots have cell wall composed of peptido glycan یعنی جو prokriots ہیں بیکٹیریا جو families ہیں ان میں peptido glycan ایک chemical ہے اس کے اندر cell wall کے اندر peptido glycan ہوتا ہے and that is a complex of amino acids and sugars peptido glycan peptide means minor acid یعنی protein bodies ہوں سکتی ہیں and glycan means glucose glycan سے لفظ ہے glucose یعنی sugars وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے یہ ہے cell wall کے بارے maximum information چلتے اگلے question کی طرف students تیسرا question سلی بس can discuss نیوکلیس structure and function یعنی نیوکلیس کا تھوڑا سا structure explain کرو اور نیوکلیس کا کیا function ہوتا یہ بتاؤ تو students نیوکلیس جو ہے یہ prominent نیوکلیس کسی بھی eukaryotic cell میں آپ کو نظر آتا ہے and animal cell is present in the center animal cell میں center میں ہوتا ہے لیکن mature plant cell بات لکھ رہے ہوگی mature plant cells due to the formation of large central vacuole it is pushed to a side پہ چلا جاتا ہے structure and function کی سون structure function کی ہم بات کریں سب سے پہلے نیوکلیس structure ہم دیکھیں تو نیوکلیس double membrane boundary structure یعنی اس کو نیوکلیس کہتے نیوکلیس میں دو membranes ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ نیوکلیس envelope contain many small pores نیوکلیس میں آپ چھوٹے چھوٹے پور بھی نظر آئیں گے that enable it to act as semi permeable membrane یعنی یہ بھی membrane ہوتی ہے لیکن آپ اس کو plasma membrane نہیں کہہ سکتے یعنی جو نیوکلیس کی membrane ہوگی اس کو نیوکلیر envelope کہہ سکتے ہو یا پھر آپ اس کو نیوکلیر membrane کہہ سکتے ہو اور یہ بھی semi permeable ہوتی ہے plasma membrane کی طرح جو cell کی membrane ہوتی ہیں اس پلازما membrane کہتے ہیں برحل یہ nuclear membrane کہہ گی so inside nuclear envelope یعنی اندر چلے جائیں nucleus کے glandular granular fluid that is nuclear plasmid present granular fluid اس لئے کہیں گے کیونکہ اس میں ribosomes بن رہے ہوتے ہیں تو اس کے لابے نیوکلیولس بھی چھوٹا سا structure ہوتا ہے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آرہا رہے اندر ایک چھوٹا نیوکلیولس ہے اور یہ double membrane آپ کو bounded structure نظر آرہ چھوٹے 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 سراخ نظر آرہ رہے نیوکلیور پور اس کے اندر آپ کو ملیں گے کروم آگے کرتے ہیں تو بات ہو رہی تھی گرینور fluid ہوتا ہے نیوکلیو پلاسم کہہ سکتے نیوکلیوس کے اندر ایک fluid ہوتا ہے نیوکلیو پلاسم کہو گے نیوکلیو لائے کہتے ہیں ایک دو ہو سکتے ہیں اور کروم آرہ نیوکلیول کی بات کرتے نیوکلیول کے جرے ہم بات کریں is a dark spot and it is the site where ribosom RNA are formed and assembled as ribosomes یعنی نیوکلیول وہ جگہ ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر definitely نیوکلیول اگر ہے تو یہ تھوڑا بہت knowledge آپ بھی فیل الگین کرو آپ کو پتا ہو نا سے کہ رائبوزوم RNA بھی ہوتے ہیں رائبوزوم RNA رائبوزوم 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 نیوکلیول اس کو بناتا ہے اور رائبوزوم سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اندر ہی بنتا ہے نیوکلول کے اندر ہی لیکن ابھی فیل آگے ہیں باتیں آس مزید یہ نہیں کرنے والا سوار فارم and assembled as riboزوم رائبوزوم RNA جو ہیں بات میں رائبوزوم بن جاتے سوڑنس کروم آمس کی بات ہوئی تھی بھی کروم آمس بھی آمس DNA and proteins تو chromatin جو ہے جب یہ proper طریقے سے structure نہیں بنا ہوتا یعنی assembly نہیں ہوتی دھاگے کی تو اسے chromatin کہتے ہیں لیکن یہ DNA کا دھاگہ ہے یہ proper assembly ہوئی ہو تو اس کو chromosome کہیں کہ Chromo کا مطلب color ہوتا ہے chromosome کا مطلب body ہوتا ہے chromosome mean colored body سب سے پہلے والدر flaming کو نظر آئی تھی نیوکلیس کے اندر اس نے discover کیا تھا اس کو 1886 کے roundabout پر حال تو chromatin جو ہے وہ un organized structure ہے organized structure اگر ہوگا تو chromosome ہے chromosome آپ کو پتا آنا چاہیے کہ بنے کس کے ہوئے DNA کے بنے میں اور proteins کے بنے ہیں ان proteins کو student histone proteins کہتے ہیں یا آپ اگلی کلاس میں پڑھو گے so the prokriotic cells do not contain prominent nucleus جو prokriotic cells ہوتے ہیں ان میں تو proper nucleus ہوتا ہی نہیں ہے so their chromosome is made up of DNA only and submerged in cytoplasm اور ان کے جو cytoplasm ہیں submoid ہوتے ہیں سو چلتے ہیں کے لئے question کی طرف next question students describe the structure and function of the endoplasmic reticulum and Golgi operators structure بھی بتانا ہے function بھی بتانا ER کا اور Golgi operators کا سب سے پہلے endoplasmic reticulum کی بات کر لیتے ہیں so endoplasmic reticulum is and SCR تو RER کے بارے میں لکھا ہے so named because it's rough appearance due to the presence of numerous ribosomes that are attached to it اور یہ تصویر میں بخالتا ہوں so due to the presence of ribosomes RER serve as a function in protein synthesis RER protein بنانے میں کام آتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ribosomes ہوتے ہیں that is اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے یہ ساری جگہ رف ہوتی ہے پھر یہ تھوڑا سے دور آجاتے نہیں یہ نیوکلیس ہے یہ تھوڑا دور آجاتے تو یہ سی آر ہوتا ہے smooth endoplasmic recticulum چھوٹے 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 دارے نظر آرہی ہوتے ہیں ان کے اندر اب اس میں smooth کی بھی بات کر لیتے ہیں smooth endoplasmic recticulum جو ہے وہ lax ribosomes and is involved in the lipid metabolism and in the transport of materials from one part of the cell to other so it also detoxifies harmful chemicals that have sent that have entered the cell یعنی اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ detoxification کرتا ہے یعنی جتنے بھی harmful chemicals ہیں cell کے اندر جو آجاتے ہیں ان کو بڑے زبردست طریقے سے ان کو ختم کر دیتا ہے اور ER کا ابتاد یہ وہ protein بنانے کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ lipid metabolism بھی کرتا ہے یعنی یہ دو function ہے CR کے جبکہ ER کے protein synthesis function ہے پھر بات کرتے ہیں گولجی اپریٹیو کی اس کو کیمیلو گولجی نامی سائنس دان نے تقریبا آج سے کافی عرصہ پہلے ڈسکور کیا تھا there is no date written over here so کیمیلو گولجی نے جو ہے flattened sack سٹرنی سیل میں دیکھے تھے یعنی میں آپ کو flattened سٹرنی ہوتے ہیں یا پیکنگ سیکنگ کرنی ہوتی ہے تو پارٹیکل یہ دیکھیں یہاں رہے ہیں گزرتے ہیں یہاں سے اور ان کی پیکنگ ہو جاتی پھر ان کو گولجی ویزگل کا نام دیا جاتا ہے تو یہ جو ایک flattened سیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ساروں کو سسٹرنی کہتے کرسٹی میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے میٹو کونڈری کا انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے سسٹرنی تو سسٹرنی ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ سٹرنی سٹاگ اور ایچ ایک جوڑی ہوئی ہیں تا سٹرنی اس کو ملا لیں تو گولج بن جاتا ہے اس گولجی ہے اور اس نے نوبل پائز بھی ون کر لیا تھا فیزیولوجی اور میڈیسن کے اندر اگلا سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے فنکشن فنکشن کیا ہوتا ہے اس اپریٹرز کا اس اپریٹرز کا فنکشن یہی میں نے آپ بتایا کہ جیسے جو بھی ای آر سے کچھ بھی آرہ ہوتا کرے گا اور سمال میمبرین باؤنڈ سیک بنا دے گا اسے گولجی ویسیکل کہیں گے بورڈ میں شورٹ کوششن آجاتا گولجی ویسیکل کا بھی سو دیس سیک 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 پھر یہ ہوتا ہے یہ جو سارا کیلو کی معاملہ ہے پیک ہو ہو ہوتا گولجی اپریٹرز تو یہ فگر آپ کو فنکشننگ آف دا گولجی اپریٹرز سے مجھ میں آ رہا ہوگا تو یہاں سے کوئی بھی پیکنگ کے لیے سمان آتا ہے سسٹرنی سے گزرتا ہے there are different سسٹرنی ایک ہوگا سسٹرنہ تو بہت سے ہوں گے سسٹرنی تو یہ دیکھ سکتے ہو product of secretion ہے یعنی یہ گولجی vesicles ہے جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے چلتے ہیں کے لئے کوشن کی طرف students next question جو ہے وہ describe the formation of formation and function of lysosomes lysosomes mean toڑنا soma mean body ٹوٹ جانے والی bodies تو lysosomes کے بارے میں بات کرتے ہیں students lysosomes جو ہیں اس کو mid 20th century کے اندر بیلجین سائنٹس تھا ایک that is christian rené de duve اس نے discover کیا تھا اور اس نے اس کو نام دیا تھا lysosomes اگر میں اس کی آپ کو تصویر دکھانا چاہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو this is the picture of ڈی ڈی ڈیوف اور یہ دیکھو گولجی operators یہاں سے پیکنگ ہو رہی ہے کچھ enzymes انہیں hydrolitic enzymes کہتے ہیں یہ پھر enzymes پیک ہوتے ہوئے یہاں سے باڈیز باہر آ رہی ہیں تو ان کو lysosomes کہتے ہیں these are the lysosomes basically پھر یہ کہ کرتے ہیں ان کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے جو vacules وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہیں باڈیز اور جڑنے کے بعد ایک complex سے بنا لیتی ہیں جسے آپ fusion کہہ سکتے ہو یہ fusion کے جڑ گئے ہیں ایک big body بن گئی ہے لیکن یہ جو اندر اس کے enzymes ہوتے ہیں آپ کو پتہ lysosomes میں اسے primary lysosomes آپ کہہ سکتے ہو تو یہ جب اسے fuse ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کے vacules کو توڑ سکتی ہے اندر سے جو اس کا بڑا سا ایک part ہے اس کو break کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھو آپ کو اس تصویر میں break ہو گیا ہوگا تین عصوں میں تو اس طرح سے یہ break ہو گیا ہے اور lysosomes نے ان کو break کر دیا یعنی جو hydrolitic enzymes تھے تھوڑا سٹرکچر پڑھ لیتے ہیں اور فنکشن پڑھ لیتے ہیں تو سٹرکچر میں لکھا ہوا ہے student's کے دیدار single membrane bonded organelles یہ lysosomes آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ہی membrane ہے lysosomes contain strong digestive enzymes انہی کو میں کہہ رہا ہوں hydrolitic enzymes and work for the breakdown of digestion of food and waste material within the cell اور بہت important function ہے کہتے ہیں جی لائسوسوم اگر ٹھٹ جائے یہ lysosomal body جو ہے اگر یہ پھٹ جائے سیل میں تو پورا سیل تباہ ہو سکتا ہے برحال فنکشن میں دیکھیں تو دیورن اٹس فنکشن آہ lysosomes fuses with the with the vacuole that contain the targeted material and its enzymes break down the material تو fusion ہو جاتی ہے اور پھر target material کو توڑ دیا جاتا یہ اس کا فنکشن ہے student's اگر تھوڑا سا ڈیڈیوف کے بارے میں بھی پڑھ لیں تو ڈیڈیوف جو ہے اس نے 1974 میں physiology میں اور medicine میں nobel prize لیا ان organelles کو discover کرنے اور ان کے فنکشن کو بتانے کے لیے so that was a great contribution by ڈیڈیوف اس کے بارے چلتے ہیں اپنے next question کی طرف student's question number 6 جو ہے وہ یہ ہے explain what would happen when a plant and animal cell is placed in a hypertonic solution اگر ایک plant کو یا animal cell کو hypertonic یعنی ایسا solution جسے میں salt بہت ہے تو cell کے ساتھ کیا ہوگا student's پہلے سے ہی آپ کو بتائیں کہ یہ animal cell ہے یہ hypertonic solution میں ہم نے ڈال دیا اس کو اور یہ shrink کر گیا اس کا پانی سارا بہر آ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جو water ہے وہ solute concentration کی طرف move کرتے ہیں تو لہذا یہ plant cell کے ساتھ ہوگا کہ plant sorry animal cell animal cell وہ کیا کر جائے گا shrink کر جائے گا یہ problem create ہوگا animal cell کے ساتھ تو یہ آپ لکھ سکتے ہو اس ڈیاغرام میں آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر hypertonic condition ہے plant cell plant cell کی cell wall ہوتی ہے بڑا thick اور rigid structure ہوتا ہے وہ اس کو ٹوٹنے پھوٹنے تو نہیں دے گا لیکن آپ دیکھو کہ اندر سے جو ہے وہ سارا shrink ہو چکا ہوئے اندر سے سارا جو سیل ہے وہ خراب ہو چکا ہوئے کیونکہ اس میں بھی پانی plasmato plasmodesmata کی طرف باہر آ جائے گا اور plasmolysis ہو جائے گی اور shrink کر جائے گا یعنی plant cell بھی جو ہے وہ تھوڑا سا shrink کر جائے گا تو یہ دونوں conditions میں hypertonic environment میں کہہ لیں کہ problem ہوئی ہے آپ یہ لکھ سکتے ہو تھوڑا سا یہ data میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ plant کے لئے یہاں پہ لکھ سکتے ہو in a hypertonic environment plant cell loses water and cytoplasm shrinks and the shrinking of cytoplasm is called plasmolysis تو یہ یہاں سے لکھیں یہاں تک اور پھر یہ ڈائیگرام بنا دو آپ تو آپ کا plant والا section clear ہو جائے گا اب animal والے section کی بات کر لیتے ہیں students یہ لکھ سکتے ہو آپ کے in a hypertonic solution will lose water and will shrink in size so یہ آپ لکھ سکتے ہو statement یہاں پر اور پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ in hypertonic پھر یہاں سے لکھ سکتے ہو in hypertonic environments جیسے seawater ایک hypertonic environment ہوتی ہے they must have ways to prevent excessive loss of water یہ نہ لکھو آپ آپ لکھو کہ in hypertonic environments for example is seawater اور آپ پھر یہ پلاسٹ کا ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے تو لہذا اس کے سٹرکچر کی تھوڑی سٹڈی کر لیتے ہیں صرف آپ نے سٹرکچر ہی لکھنا ہے فنکشن گانوں نے پوچھا نہیں ہے سو دا سٹرکچر اس سیکنڈ ٹائپ آف پلاسٹیڈ آر کال کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ نہیں کلورو پلاسٹ کی بات کرتے ہیں سو مائٹو کونڈریہ کی طرح ہی کرومو پلاسٹ کا جو ہے وہ میمبرین باؤنڈ سٹرکچر ہے ڈبل میمبرین باؤنڈ آؤٹر سرفیس سمووٹھ وائل دہ انر سرفیس گیز آرائیس تو میمبرینیس سیکس کال دہ تھیلکوئیڈ انظر آپ کو نظر آگا انر میمبرین نے تھیلکوئیڈ بنائے ہیں سو دہ سٹیک آف تھیلکوئیڈ دہ سٹیک آف تھیلکوئیڈ یہ سپیلنگ سوڑے غلط ہے دہ سٹیک آف تھیلکوئیڈ ہے اس کا اپنی چھوٹ ہے اس کو ٹحی چیل ناری کہیں گے یعنی بہت سے تھیلکوئیڈ ہیں اگر بہت سے تھیلکوئیڈ ہیں سب کو آپ گرانا کہو گے ایک کو آپ گرانم کہو گے سو دائٹ میکس این آئیڈیا اس کے بعد گرانا فلوٹ آن اندائنر فلویڈ کو کلورو پلاسٹ کال ڈا سٹرومہ اس تصویر میں میں نے دکھایا آپ کو اب چلتے ہیں مائٹو کونڈری ان کی طرف تو سٹرونٹس یہ مائٹو کونڈری ہے اس کی بھی دو میمبرین مائٹو کونڈری ہیں یہ آوٹر ممبرین ہیں اور اندر ممبرین میں ان فولڈنگ ہیں اس کو ہم ساری کو کرسٹی کہیں گے ٹھیک ہے اور اندر اس کے فلوڈ ہوتا ہے لکوڈ ہوتا ہے اس کو ہم میک ٹرکس کہیں گے اور اس کی بھی آوٹر اور اندر ممبرین ہوتی ہیں سو سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں مائٹو کونڈریہ کی تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ آوٹر ممبرین آف مائٹو کونڈریان is smooth and inner membrane forms in foldings called kristi here is singular kristi آپ اس کو کہیں گے so the inner inner mitochondrial matrix this serves to increase the surface areas of the inner membrane on which membrane-bounded reactions can take place so mitochondria have their own DNA and ribosomes and the ribosomes of mitochondria are similar to that of bacterial ribosomes so to eukaryotic ribosomes اس کے اندر جو ribosomes بھی ہوتے ہیں DNA بھی ہوتا ہے اس کے ribosomes جو ہیں وہ ایک پروکریوٹک ribosomes سے ملتے جلتے ہیں اس کو ہم بریکٹیریل ribosomes کہا سکتے ہیں اس کے ribosomes یوکریوٹک ribosomes کی طرح نہیں ہوتے ہیں اور چھوٹے ribosomes ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہے ہمارے پاس structure of mitochondria اگلا کوشن سٹوڈنس کوشن نمبر ایٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی explain the phenomena involved in the pathage of matter across the cell membrane یعنی ایک فنومنہ explain کریں جی جو cell membrane کے اردگر چیزیں پاس کر رہی ہوتی ہیں matter پاس کر رہا ہوتا ہے اس کا فنومنہ کیا ہے سٹوڈنس اس کا آنفر تھوڑا سا complicated ہے ادھر آپ نے مجھے دھیان سے سن لینا ہے تاکہ آپ اس کا آنفر لکھ پاؤ آپ پہلے یہ لکھ لو کہ جو cell membrane ہے یہ ایک barrier کے طور پر ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے سارے molecules کو نہیں اندر جانے دیتی ہے اس لئے cell membrane کو ہم semi permeable membrane کہتے ہیں ٹھیک ہے اور cell membrane کا یہ بھی function ہے کہ منتین رکھتی Border You can write it from here یہ بھی لکھ لوگ یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لکھ لوگے تو یہ فینامینا ایکسپلین ہو جائے گا question number 9 پوچھا جا رہا ہے describe how turguer pressure develops in plant cell turguer pressure جو ہے وہ plant cell میں کیسے develop ہوتا ہے اس کا جواب یہاں سے لکھو گے کہ most سے لکھو گے most سے ٹھیک ہے آپ most اس کو copy کر سکتے ہو کہ most plant cell جو ہیں وہ hypotonic environments میں رہتے ہیں یعنی ایسی environment جہاں پہ باہر salts کی کمی ہے solutes کی کمی ہے so there is low concentration of solutes in extra cellar fluids than in the cells so ایسی نتیجہ کیا ہوتا کو پتہ ہے کہ solute you know water move toward the solute concentration یعنی باہر solute کام میں سیل کے اندر زیادہ ہے so water tend to move first inside and then inside the vacuole اب کیا ہو رہا ہے کہ پانی پہلے سیل کے اندر آئے گا پھر vacuole میں گز جائے گا so when vacuole increases in size cytoplasm passes firmly against the interior of the cell wall so cytoplasm جو ہے وہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ بھر چکا ہوتا ہے پانی سے so which expand a little اور cytoplasm تھوڑا تھا cell wall پہ دباہ ڈالنے شروع کر دے so due to strong cell wall plant does not rupture plant اب بھٹتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے so آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس condition میں کہ اب یہ vacuole بھر چکا ہوا پانی سے hypotonic condition ہے پانی اندر enter کر چکا ہوا ہے vacuole بھی پانی سے بھر گیا ہے cytoplasm بھی اب cytoplasm کیا کر رہا ہے دھکا لگا رہا ہے کس کو cell wall کو یا cell membrane کو پہلے لگا رہا ہوگا so due to strong cell wall you can say plant cell does not rupture and but instead becomes rigid so in this condition the outward pressure of the cell wall exerted by the internal water is known as turgor pressure the phenomena is called turgor تو اب یہاں تک لکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک اور یہ ڈائیگرام جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ ڈائیگرام بنا لو تو تاکہ آپ کام پر ایک پاپر پورٹیبل آنسر ہو جائے کمپلیٹ آنسر ہو جائے student 10th question ہے جی state the relationship between cell function and cell structure cell function کے درمیان اور cell structure کے درمیان کیا function ہوتا ہے sorry کیا relationship ہوتا ہے اب students اگر structure سمجھ میں آئے گا تو function بھی سمجھ میں آئے گا لہذا the bodies of animal and plant cells are made up of different cell types یہ تو میں پتا ہے so each cell each type of perform specific function اب ہر کسی کا function specific ہو جاتے کہ structure ہر کسی کا special ہوگا and all coordinated functions become the life process of the organism اور پھر یہ جب سب cell اپنا اپنا function کریں گے تو یہ جاندار کا function بن جائے گا so cells of one type may differ from those of other types in the following respects جیسے for example دیکھو size اور shape اگر یہ structure ہے size ایک بڑا چھوٹا size structure ہے shape کیا ہے cell کی structure ہے تو اس کا function کیا ہوگا for example nerve cells ہیں تو یہ long cells ہوتے ہیں ان کا function ابھی long cells تو shape ہے اور کیا ہوتے ہیں ان کا transmission nerve impulse یہ ان کا function ہو جاتا ہے یعنی اب یہ ان کے structure کے اوپر ان کا function dependent ہے پھر ہم xylem cells کی بات کر دیتے ہیں یہ بھی tube like لمبے لمبوترے cells ہیں اور ان کے اندر walls بھی ہیں بہت thick قسم کی primary secondary بتایا تھا آپ کو so conduction of water and sport یہ دونوں کام کر دیتے ہیں یعنی ایک tube like structure ہے elongated structure ہے اور thick structure ہے تو نہ صرف sport function بن جاتا ہے بلکہ پانی کی بھی conductance کر سکتے ہیں یہ xylem cells لمبوتر ہیں red bristles goal ہوتے ہیں یہ ان کا structure ہے اور round ہونا اور committed globular hemoglobin اس میں hemoglobin بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور function ان کا ہو سکتا ہے and they transmit oxygen transmit oxygen to different parts different parts of body ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہو سکتا ہے function ہو سکتا ہے اسی طرح سے surface area to volume ratio کی بھی بات اگر آپ کرنا چاہو تو اس سے related بھی باتیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ فی الحال اس نے پوچھا ہے کی relationship بتاؤ self function and structure کا تو یہ تین زبردست relationship ہے functional structure کا تو آپ اس کو لکھنا چاہو تو you can write it from here یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ لو یہ answer ہو جائے گا اگلا سوال ہے جی ہو جائے گا so چلتے ہیں اپنے next question کی طرف 12 question students they are asking explain how surface area to volume ratio limits cell size جائے گا specificity بھی بتائی جا رہی ہے ان کا function بھی بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھ لو آپ تو یہاں سے continue کر لو یہ سارا پھر آپ کو connected tissues کے بارے میں پھر یہ muscle tissue students آ جاتے ہیں ان میں بھی smooth cardiac muscles ہوتے ہیں آپ یہ لکھ لو اس کے بعد پھر آپ کے پاس muscle tissues آ جاتے ہیں muscle tissues بھی تین قسم کے ہیں skeleton muscles اور you know اس کے علاوہ skeleton muscles کے علاوہ بھی ہے cardiac muscles اور smooth muscles جو آپ نے پہلے ابھی دیکھیں اس کے بعد we have this section اس section میں آپ smooth اور cardiac muscles کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں پھر nervous tissues آ جاتے ہیں ان کی location اور یہ کیسے ہوتے ہیں آپ یہ لکھ سکتے ہیں سو یہاں تک اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے till hair student question number 14 describe the major animal tissues in terms of their cell specificity location and their functions یہاں پر میرا خیال ہے students plant tissues آنا تھا تو اس کی طرف چلتے ہیں تو plant tissues کو students بتانے کیلئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ tissue بتانے پہلے plant کا پھر plant tissues میں simple tissues آ جاتے ہیں پھر یہ students آ جاتے ہیں meristomatic tissues ان میں اپیکل لیٹر اور انٹر کیلوری ہوتے ہیں اس کے پاس پھر آ جاتے ہیں meristomatic کے بعد simple tissues کی ایک اور example permanent tissues جس میں epidermal tissues آ جاتے ہیں یہ example ہوگیرا آپ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں permanent tissues کی ایک example ہے ground tissues اس کے بارے میں آپ لکھ لیں پھر ground tissues کے بعد آجتے ہیں تیسرے نمبر سپورٹ tissues کے بارے میں آپ لکھ لیں اس کے بعد سپورٹ tissues کی types ہیں colin قائمہ آپ کو نظر آگئی ہے اس کے علاوہ splarin قائمہ ہوتی ہے یہ اس کی type ہے اور سردنس کے بعد compound آجتے ہیں simple کے بعد compound کی دو types ہوتی ہیں xylem tissues ہوتے ہیں xylem کی بھی آگے سے examples ہوتی ہیں اس کے بعد phloem tissues ہوتے ہیں اور phloem کی بھی آگے سے sieve tubes اور companion cells جیسی examples ہیں تو یہ سارا ہم نے overview کر لیا plant tissues کا یہ تھے ہمارے conceptual questions آگے short questions کے answer میں آپ بتا دیتا ہوں پہلا short question ہے straight cell theory یہ میں نے cell theory آپ کو دکھا دیئے اس کے بعد next question ہے what is the function of leekoplast and chromoplast یہ بھی میں نے آپ بتا دیئے leekoplast کا function chromoplast کا function اس کے بعد question ہے differentiate between diffusion and facilitated diffusion تو یہ دونوں میں نے آپ کو دکھا دیئی ہے اس کے بعد جی what is meant by the hypertonic and hypertonic conditions questions تو یہ بھی میں نے آپ دکھا دی ہیں تو یہ تھا students ہمارا آج کا lecture جس میں short question answers اور conceptual questions کے chapter 4 کی اور بہت دوسری information ہوتی ہے education story وہ ملتی رہے گی اس چینل پہ آپ کو تو لہٰذا اگر کوئی ہے comment ضرور کیجئے گا اور کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں online یا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور یاد رکھئے گا so that's it thank you so much اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دوسرے ہوں بہت خیال رکھئے گا رکھئے